السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمرسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سیدہ فارمرسی کے تمام یوٹو میمبرز کے رئیسے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جیم لوگ ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی یہ ایک براد اسپیکٹک انٹی بائٹر ہے جو ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن جیسا کہ ناک، گڑا، نمونیاں سوزاک، پیپلوم انفیکشن چیسٹ انفیکشن کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے آپ کو بتایا جائے گا جیم لوگ ٹیبلٹ کو کنکن کانلیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو جیم لوگ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلٹی انفرمیشن باروقت آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیم لوگس ٹیبلٹ کی پیکیجنگ کی تو اس کی ایک پیک میں ساتھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور اس کی قیمت 800 روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میری کا سٹور یا فارمیسی سٹور سے بہت سانی مل جائے گی اب بات کرتے ہیں جیم لوگس ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں جیم فلکسسین 3020 سمجی پیائے جاتا ہے اور یہ ہر قسم کے برکٹیری انفیکشن کو سٹوپ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جیم لوگس ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو جیم لوگس ٹیبلٹ کو آپ دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ صبح دوسری شام یاد رہے ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں جیم لوگس ٹیبلٹ کو کنگین کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں جیم لوگس ٹیبلٹ ایک انٹی بیٹک ہے جو ہر قسم کی بیکٹیریا کی گروت کو رکھتی ہے اگر آپ کے کان ناک یا گلے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں جیم لوگس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے گلے میں ٹانسلز ہیں تو اس کنڈیشن میں جیم لوگس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے ناک یا گلے سے رشاب ریتا ہے تو اس کنڈیشن میں جیم لوگس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں جیم لوگس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے پپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے تو اس condition میں جیملوکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو یوٹی آئی پرابلم یعنی پشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے یا پشاب میں پس وغیرہ آتی ہے تو اس condition میں جیملوکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے گنوریا گنوریا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پشاب کرتے وقت جلن یا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس condition میں جیملوکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے میل اور فی میل کی اضائے مقصوصہ میں اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں جیم لوکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے ان چورٹ جیم لوکس ٹیبلٹ ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن ناک کان گلہ چیسٹ انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورس آئیہ بات کرتے ہیں جیم لوکس ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو انوزی آ سکتا ہے آپ کو اوٹی آ سکتی ہے آپ کامیدہ اقراب ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو ڈائیہ ہو سکتا ہے ویورس آئیہ بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو جیم لوکس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو جیم لوکس ٹیبلٹ کے کسی بھی احساس الرجی ہے وہ جیم لوکس ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں برادنٹ کواتین اور بریسٹ فیڈنگ کواتین اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اور جگر والے مریضز کا استعمال ہرگز نہ کریں ویورز یہ تھا جیم لوگ سٹیبلر کا مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لے گی آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیٹ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ